موسکو ہم اس میٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اہم ترین ڈیویلپنٹ کے حوالے سے بات کریں گے وہ ہے پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے ایک ایمپورٹنٹ ڈیلیگیشن جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے اس نے اگوانستان کا وزٹ کیا اگوان آلہ حکام سے اگوانستان کے اندر ملاقات کی اگوان پیلس کے اندر جہاں پر اگوان صدر اگوان جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت ان سے بھی ملاقات کی ہم اس حوالے سے بات کریں گے وہاں پر کیا بات چیت ہوتی رہی اس سے قبل یہ جو اہم ترین وزٹ ہوا ہے اس سے قبل ڈی جی آئی ایس آئی خود بھی اگوانستان گئے وہاں جاکہ انہوں نے کچھ اہم ترین ملاقاتے کی یا اس حوالے سے بات کریں گے ہم اسے بات کرنے کے لیے موجود ہے محمد بلال افتیخار خان صاحب سیئیو سٹریٹیجک انیلیسیس گروپ اسلام علیکم سر امید کرتا ہوں آپ بلکل خیریت سے ہیں والیکم السلام الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تھاک آپ سنائے الحمدللہ سر میں بلکل خیریت سے ہوں سر بہت اہم ترین ایک پچھلی وینس ڈی کو ایک اہم تھی میٹنگ ہوئی موسکو کے اندر اگوانستان کے متعلق جس میں سینٹرل ایشیا کنٹرییں بھی تھیں ساؤڈ ایشین کنٹریز بھی تھیں آہ رشیا اور چائنہ خود بھی اس میٹنگ اندر تھے سر آپ اس میٹنگوں کیسے دیکھتے ہیں اور سر ایک اور چیز اگوان تالیبان کی میٹنگ ہوئی ہے انڈیان آلہ حقام سے بھی رشیا سے بھی اور دونوں نے یہ اگوان تالیبان کو یہ امید لائی ہے کہ ہم آپ بھی مدد کریں گے لیکن یہ امیدیں لائی کہ ہم اب وہ بھی قبول کر رہے ہیں بات یہ کہ اب وہ قبول ریکنگیشن سے آگے معاملہ چلا گیا ہے اور آہ میں سمجھتا ہوں کہ موسکو جو یہ ابھی سمیٹ ہوا ہے it was a win-win situation for taliban and centralization countries اور آہ رشیا نے آپ جانتے ہیں کہ اسی ماہ جی ٹونٹی کی بھی ایک افغانستان کے معاملے میں پہ ہوئی تھی جس پہ رشیانز اور آہ چائنیز دونوں نے ڈیلیکیشنز بھیجے دے اور دونوں نے وہاں پہ یہی بات کی تھی کہ افغانستان کے اندر کیونکہ اب آگے ونٹرز آ رہے ہیں اس لیے جو ہے امداد کی جائے اور جو اس کے فریز ہوئے میں assets ان کو defریز کر دیا جائے اور موسکو ٹاکس خاص طور پہ اس نے موسکو کو علاقے کے as a leader کے طور پہ جو ہے وہ آگے پیش کی ہے اور امریکہ کے لیے جو کچھ avenue رہ گئے تھے جو وہ beyond the horizon اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بات کر رہے تھے ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ جو خواہشات تھی وہ موسکو سمیٹ کے بعد جو ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ تمام جتنی بھی وہاں پہ delegations تھے انڈیا بھی وہاں پہ تھا لیکن دل سے نہ صحیح لیکن اس کو ہاں میں ہاں ملانی پڑی جس میں سب نے کہا کہ ایک تو یو این کے انڈر جو ہے ایک کانفرنس بلائی جائے دونر کانفرنس بلائی جائے جس میں افغانستان کے اندر مدد کی جائے تمام مالک نے اس بات کو مانا کہ جو طالبان ہیں وہ رود کر رہے ہیں افغانستان کو اور انہی کے ساتھ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے ان کے ساتھ انگیج کیا جائے یہ بات ہوئی اس کے علاوہ جو ہے یہ چائنیز کی طرف سے یہ بھی بات ہوئی کہ افغانستان میں امن ہو جاتا ہے تو اس کی مرشی جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے کس طریقے سے جب وہاں پہ منرل ریسورسز کی ایکسپلائیٹیشن پہ شروع ہوتا ہے اور دوسرا طالبان نے اس پرش کا اظہار کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ذریعے پورے جو علاقے کے خطے کے ممالک جو ہے نا وہ ٹریڈ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں ٹریڈ ایک دوسرے کے ساتھ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں یہاں پہ میں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ امریکہ جو ہے اس کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا لیکن امریکنز نہیں آئے این موقع وقت کے اوپر انہوں نے اس کا انکار کر دیا اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو کہ ظلم خلیلزاد نے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے ریزائن کی ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ یہاں پہ آ جاتا تو اس کے لیے ایک وہ جو ہے مزہدار سین نہیں ہونے تھے بدمزہ سین ہونے چھتے یہاں پہ ریجنل طاقتیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ آکے امریکن خواہشات کی نفی کرتی ہوئی ہمیں جو ہیں وہ نظر آئی ہیں تمام ممالک جو تھے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا جو ان کو ہیں اور طالبان نے ان کو جواب بھی دیا یعنی کہ ہم آپ کے ان تحفظات کو دور کریں گے تاجکس جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پنشیر کے بعد کچھ وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں دوسری طرف اوزبیکس ہیں آپ جانتے ہیں کہ مارشل دوستم اوزبیک کی ہے لیکن اس دفعہ ہمیں اوزبیکس کا بہت الگ قسم کا رویہ نظر آ رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ بگلی کی ترسیل جو اغانستان کے ناٹ کو ہو رہی ہے وہ اوزبیکستان سے ہو رہی ہے اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کیونکہ اوزبیکستان امریکہ کے بہت قریب ہے یعنی کہ سینٹرلیشن ریاستوں میں سے تو شاید بیس ملے گی لیکن اس کانفرنس کے بعد جو ہے یہ بھی رول آؤٹ ہو گیا کہ امریکہ کو کوئی بیس نہیں جا رہی ملنے اوزبیکستان کی طرف سے دوسرا اوزبیکستان ایک اچھے تعلق آ جاتا ہے اس لیے بڈلی کی سپلائی بھی کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کانفرنس سے کچھ دن پہلے ایک جو ہے ملاقات بھی ہوئی تھی اوزبیک اور افغان لیڈرز کی جس کے اندر جو ہے اس بات کو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ایک ریل لنک بنایا جائے گا جو اوزبیکستان سے ہوتا وہ افغانستان سے ہوتا وہ پشاور تک آئے گا تاکہ ٹریڈ بغیرہ کے اندر جو ہے نا تو بیسیکلی میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ون ون سیٹویشن تھی اور تمام طاقتوں نے جو خطے کی انہوں نے اس بات پہ بھی اگری کیا ہے کہ طالبان جو ہے جو ہیں وہ رول کر رہے ہیں اور ایک طرح سے انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بات صرف طالبان سے ہو سکتی ہے کیونکہ وہ طالب پورے افغانستان کو کنٹرول کریں تو ایک لحاظ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو طاقت ہے افغانستان میں جس سے بات چیت ہو سکتی ہے وہ افغانستانی ہیں اسی طریقے سے پاکستان کا جو ہے نا ہمیں ایک امپورٹن پوائنٹ ہے پاکستان کی پالوسی کے اندر بھی ہمیں ایک بہت بڑا چین نظر آیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جب طالبان حکومت میں آئے تھے تو پاکستان نے اپنے پشتنوں کو سپورٹ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایران بھی ہم سے دور ہو گیا اور سینٹرل ایشن ریاستوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات خراب ہو گئے کیونکہ وہ ناؤرن الائنس کو کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ اکل مند جو ہے وہ تاریخ کو دھوراتے نہیں ہیں تاریخ کو وہی دھوراتے ہیں جو بے وکوف لوگ تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں تو پاکستان نے بہت کچھ سیکھا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان پورے خطے کے ممالک جو ہیں ان کو لے کے ایک ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پہ پیوٹن نے بہت بڑا کومنٹ دیا ہے کہ پاکستان ریجن کا سب سے امپورٹنٹ پلیئر ہے چائنہ رشیہ سب کے درمیان کنسنسز پیدا کرنے میں پاکستان نے ایک پالسٹیف کردار ادا کی ہے آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے افغانستان کا بھی وزٹ ہوا پھر ایران بھی ایران گئے آپ جانتے ہیں کہ ایران کو ایک سب سے بڑی جو ہے نا تحفظ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر دائش کو سپورٹ کر رہے ہیں اور افغان ایک جنرلسٹ ہے بلال سروری انہوں نے ریسنٹی ٹوئٹ کیے کہ افغان نیشنل آرمی اور جو ان کے ریجیم کی فورسز تھی ان کے کچھ ہلکے دائش جو ہے آئی ایس کے پی کو جوائن کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ وجہ ہے جو علاقے کے پاورز کو ساتھ لے کے جاری ہے چائنہ آپ جانتے ہیں کہ نو ٹیروریزم پالسی ہے اس کی پاکستان جو ہے وہ اسیہ ذاتے قریب قربانیاں دے چکے ہیں اور ایران جو ہے اس کے لیے جو ہے امریکہ ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سیکٹیرین بنیادوں کے اوپر جو ہے ایران کو انگیج کر کے جو ہے نقصان پہنچائے تو ایران کے ایک تحفظ جو ہے وہ دائش سے ہے لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایرانین ریجیم جو ہے وہ کافی ریلیکس فیڈ کرتی ہے طالبان کے ساتھ کیونکہ طالبان کا کوئی اس طرح کا ایجنڈا نہیں ہے اسی طریقے سے اس میں کسی میں پوچھنا چاہوں گا طالبان کی اس کانفرنس کے اندر موسکو فورمیٹ کانفرنس جو اگمائستان کے والے تھی اس کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ اس گورنمنٹ کو نہ صرف قبول کریں بلکہ ہماری مدد کریں جو اگمائستان کے اندر اس وقت جو حالات ہیں خاص کر کے جو انسان وہاں پر جو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ریشوز چاہیے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو ایک سسٹم ہے وہ اس وقت ٹھیک طریق سے بیڑڈ نہیں ہو رہا ہے ایکانمی کے والے سے وہ سیچویشن خراب ہے تو اس سوالے سے بھی مدد مانگی ہے اگمان طالبان نے اس کو اگمان طالبان نے مانگی ہے لیکن میرے بھائی اس میں ایک بات یاد رکھو یو این کے اندر یونائیٹڈ نیشن کے اندر آپ جانتے ہو کہ اس وقت رشیہ اور چائنا دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ سینکشنز اٹھائی گئے طالبان لیڈرز کے اوپر جو طالبان کے اوپر ہے اسی طریقے سے جب انٹرنیشنل دونر کانفرنس کو آپ بلانے کی بات کر رہے ہوتے ہو تو وہ افغانستان میں وہ دونرز جب ایڈ کا اعلان کریں گے اور بائی دو وے انہوں نے کہا ہے کہ بیس سال جنہوں نے یہاں پہ جنگ لڑی ہے سب سے زیادہ جو ہے نا ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ پیسہ اس ریکنسٹرکشن میں ڈالیں تو وہ دونر کانفرنس کے اندر ایڈ کس کے پاس جائے گی کس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات کرنی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈیٹمائز تو خود بخود یہ لیڈیٹمیسی دے رہے ہیں جو امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ باتیں منوا کے لیڈیٹمیسی کی بات کرے تو میرے خیال میں موسکو کانفرنس کے بعد جو لیڈیٹمیسی کا اب جو بات ہے نا وہ پیچھے چلے گئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے ایک یعنی کہ اظہار کیے بغیر یہ جو دس پاورز مینی ہیں انہوں نے طالبان کی لیڈیٹمیسی کو جو ہے اکنالج کر دی ہے تو اب امریکہ کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے اور اسی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ جو ہے اس کے خود اپنے جو ایک منافقانہ لاؤز ہیں وہ طالبان سے انگیج ہونے سے بھی اسے روک رہے ہیں صرف دوہا کے علاوہ دیکھیں کہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں جبکہ طالبان یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں اور جو دنیا کی گروہت ہے اکانومی کے اندر اپنا رول بھی ادا کریں اور آپ جانتے ہیں کہ طالبان نے کبھی بھی اپنی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کی ہے ہاں البتہ امریکن ٹرین جو لوگ ہیں ان کے بارے میں خود افغان لبرل صحافی اب یہ کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ دائش کی صفوں کے اندر شامل ہو رہے ہیں تو معاملات جو آگے دکھ رہے ہیں وہ یہ دکھ رہے ہیں کہ جو ریڈنل پاورز ان کا کیونکہ سٹیک ہے ان کی سوچ کچھ اور ہے لیکن دوسری طرف جو ایکسٹرہ ریڈنل پاورز ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ اس افغان معاملے کو بھی کولڈ وار کے تناظر میں دیکھنے ہیں جو اس وقت چائنا رشیہ کے خلاف امریکہ چلا رہا ہے جی سر میں آپ سے ایک آہ سمپل کوشن کرنا چاہوں گا ون لائنر کوشن میں وہ یہ ہے کہ سر اگوان طالبان کو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے کون کون قبول کرنے جا رہا ہے بہت جلد بہت آہ انقریب آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ملک جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں برکل ڈن ہو گئے ہیں کون سے ملک آہ آپ کے آپ کی نظر میں ہے اس وقت دیکھو ایک میں آپ کو بڑی آہ بڑا پیارا آج ایک میں میں نے نائکی کی ویب سائٹ پہ آرٹیکل تھا اس میں وہ بڑی پیاری اس کی observation تھے انہوں نے اس نے کہا کہ جو ریٹر تھا اس نے کہا کہ جو آہ رشیا ہے کیونکہ وہ پاور آپ کو پتہ ایک رہا ہے تو وہ سیاسی طور پہ اور سکیورٹی کے لحاظ سے چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے جبکہ چائنا انویسمنٹ کی بات کر رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پالسیز جو ہیں وہ کارڈینیٹ کر رہے ہیں مثلا جی ٹونٹی کونفرنس ہو یا کوئی جور کونفرنس ہو رشیاں لیٹ کرتا ہے پولٹیکلی جبکہ معاملات کو سلجھانے کے لیے جو پیسہ آتا ہے انویسمنٹ کی بات کرتا ہے وہ چائنا کی طرف سے آتی ہے تو ایک بڑی زبدیز قسم کی کارڈینیشن چل رہی ہے جہاں تک ابھی میں نے آپ کو بتایا جس طریقے سے اوزبکستان کی طرف سے سگنلز آ رہے ہیں جس طریقے سے ایران کی طرف سے سگنلز آ رہے ہیں اور موسکو کونفرنس کے بعد تو صرف اب اظہار کرنا رہا ہے باقی جو ہے تو انہوں نے مان لی ہے جب چائنیز فوٹوز بنا رہے ہیں اپنے اوزبانستان میں طالبان کے ساتھ ان کی ایڈ آ رہی ہے رشیا ایڈ کی بات کر رہا ہے ایون انڈیا کو اس بات کی اکل آئی ہے کہ وہ گیم ہار چکا ہے اور اگر اس نے سروائیو کرنا ہے تو اسے ریجنل پاورز کی بات ماننی پڑے گی نہ کہ اسے امریکہ کی دم پکڑ کے چلنا پڑے گا تو انڈیا نے بھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ جو ہے آہ کھانے پینے کی اگناس دینے کا جو ہے کوئی بات کی ہے جو طالبان کی طرف سے یہ خبر آئی تھی اسی طریقے سے تمام علاقے کی قوتیں یہ چاہ رہی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر طالبان حکومت جو ہے وہ کمزور پڑتی ہے دیکھو معاملات صحیح حل ہو جاتے ہماری لیڈرشپ شروع سے کہہ رہی تھی کہ امریکہ کو ایک جو ہے آہ مچور طریقے سے جو ہے ویڈرال کرنی چاہیے لیکن آپ جانتے ہو جس طرح ابراپلی جو ہے انہوں نے ویڈرال کی اور خود طالبان کو بلایا کہ بھئی حالات خراب ہو رہے ہیں آپ قابل کے اندر آ جائیں اور قابل ائرپورٹ کا کنٹرول سبھالیں تاکہ معاملات صحیح رہیں تو آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ امریکنز کے بعد کوئی پلان نہیں تھا صرف انہوں نے ابراپلی اس لیے کی تاکہ اور شاید کسی موقع کے اوپر شاید امریکنز یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نکل جائیں گے معاملات تو خراب ہوں گے لیکن این اے وغیرہ جو ہے نا چیزیں سبھال لیں گی جو نہیں سبھال سکتے جس کی وجہ سے آپ جانتے ہو کہ پھر ایک دور آیا جب طالبان یہاں پہ آکے انہوں نے پورے افغانستان پہ اپنی گورنمنٹ جو اپنشیر سمیت کر لی تو پھر ہمیں یہ ریپورٹس ملیں کہ جو آپ تاجکستان کی طرف سے کچھ تحفظات ہیں اور انڈین میڈیا اور خاص طور پر ویسٹرن میڈیا نے اسے بڑا اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس موسکو کانفرنس کے اندر یہ چیز ثابت ہو گئی کہ تمام ممالک جو ہیں وہ ایک پیج پہ افغانستان کے معاملے میں کیونکہ تمام ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان میں خدا نہ خاصتہ کہت سالی آتی ہے تو مہاجرین کا بوجھ سب کو اٹھانا پڑے گا جو ادھر سے مائگریٹ کر کے ہیں گے اگر طالبان گورنمنٹ ڈی سٹیبلائز ہوتی ہے تو جو ٹیرریزم خاص طور پر دائش کا پکھلے گا اس سے پاکستان کو بھی خطر ہے اور آپ جانتے ہو ہم نے تو قربانیاں بھی چائنا جو ہے اسے بھی خطر ہے رشیہ کو خطر ہے اور خاص طور پر رشیہ جن ممالک کو شوٹ ہی دیتا ہے جسے سی ایس کیو کہتے ہیں ان تمام ممالک کے لیے بھی خطرہ ہوگا اگر طالبان کمزور پڑتے ہیں اور ڈی سٹیبلائزیشن آتی ہے کیونکہ بیسک تو یہی ہے نا کہ سینٹرل ایشیا کے اندر جو ہے اور رشیہ ایریا آف انفلینس اور چینیز ایریا آف انفلینس کے اندر جو ہے بد مذہبی پھیلائی گیا ہے بد نظمی پھیلائی گیا ہے تو اس وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سب اس تریٹ کو سمجھتے ہیں اسی لیے سب ایک دوسرے کے ساتھ کوڈینیٹ کر رہے ہیں اور یہ دنیا کے اندر میرے خیال میں بہت بڑا جو ہے ایک مثال بنے گی غانستان کے اندر کہ آپ انٹرنیشنل طاقتوں خاص طور پر یورپ اور امریکن طاقت کو جو لے کے آتے ہیں وہ معاملات خراب کرتے ہیں لیکن اگر ریجنل طاقتیں مل کے مسئلے کے حل کو دھونا چاہیں تو ایک دیرپا پور امن اور سب کے لیے فائدہ من جو ہے امن آ سکتا ہے جی بلکل سر مجھے بھی لگتا ہے کہ انسانیت کے طور پر تو اگوان جو لوگ وہاں موجود ہیں ہم کی مدد کرنے چاہیے لیکن اگوان طالبان کو ہی کہنا چاہیے کہ آپ نے جو وعدے کی ہوئے پہلے جو اسے پورے کریں ان پر اپلیمنٹ کریں تو آپ جا کے جو ہم اپنی حکومت قبول کریں گے آپ نے جو جو وعدے کیے تھے خواتین سے لے کے درشت گردی درشت گرد کے خلاف اور باقی چینل خلاف آپ پہلے وہ پورے کریں آپ اس کے بعد آپ کی حکومت کو جو ہے قبول کریں گے اور میرے خیال میں اس وقت تعلیمی داروں میں عورتیں تو جا رہی ہیں اب آج مددہ بنا کے ایک غلط قسم کا سنب کرنا چاہے اور آپ اپنی باتیں منوانے کے لیے کرنی جائیں تو یہ تو پھر کوئی بھی نہیں مانے گا اس طریقے سے تو آپ کرتے کرتے دوسرے کو باغی کر دیں گے کہ وہ آپ کی بات پر کرنیس نہ ہو تو یہ کچھ یورپ کو بھی اپنا جو ہے نا وہ آپ ہی اپنی اداوں پہ کچھ غور کیجئے ہم کہیں کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی والا معاملات نہ بنائیں سر اپنے آخری موضوع کی طرف بڑھتے ہیں بہت اہم تیری موضوع ہے انٹرنیشنل میڈیا کے انتر ڈسکس ہو رہا ہے سر پاکستانی وزیر خارجہ اور ایک ڈیلیگیشن کے اگوانستان کے وزٹ پر اس ڈیلیگیشن میں جو سب سے بڑی تصویر ہمیں سامنے نظر ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی جو موجود اور ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ بھی موجود تھے اس وزٹ پر آپ اس وزٹ پر کیسے دیکھتے ہیں کیا بات چیز ہوئی اس وزٹ کے دوران اگوانستان کے موجود موجودہ جو آپ کہہ لیں کے ایک ٹیک کیئر آئی پی ایم ہیں ان سے کیا بات چیز ہوئی ٹیبلز پر اور کیا پاکستان نے اپنے جو کنسرنس تھے آئی اپنے حوالے سے چائنہ کے حوالے سے اس کے علاوہ مزید جس کے کنسرنس تھے کیا کنسرنس ماں پر شوک کیا ٹیبل پر دیکھیں آئی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھیں تو دہشت کردی کے واقعات خاص طور پر وزیرستان اور جو قبائلی علاقے میں آپ کو بڑھوتی نظر آ رہی ہے تو ایک چیز تو سمجھ آتی ہے گلوبل ٹائمز نے بھی اس کنفرنس سے پہلے داری میں کہا تھا کہ چائنہ کی زیرو پرسنٹ ہے طالبان کو پریورٹائز کرنا پڑے گا علاقے کے جو آہ ریاستے ہیں ان کے جو طالبات ہیں ان کے مطابق آہ ابھی افغانستان کے اندر جو طالبان کی اپنی سب سے زیادہ جو ہے توجہ وہ اندرونی معاملات کو سٹیبلائز کرنے کافی ہاتھ اک انہوں نے سٹیبلائز کر دیا جو پہلے دو تین سو بندہ روزانہ کے حساب سے آہ قتل ہوتا تھا طالبان کے آنے کے بعد وہ بہت کم ہو گئے ہیں یعنی کہ ایکہ دکہ واقعات ہوتے ہیں باقی طالبان نے چیزوں کو کنٹرول کر لیا ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ آہ پاکستان کے اندر جو ہے ہمیں درشتگردی میں اضافہ نظر آ رہا ہے آہ جو ہے فاتح کے اندر خاص طور کے اندر ایکس فاتح کے اندر وزیرستان ایجنسی کے اندر آپ جانتے ہیں کچھ دن پہلے ایک وارلوڈ جو ہے شمالی وزیرستان کا شور المجاہدین نے جو ہے سیز فائر کا معاہدہ جو ہے وہ ختم کر دی ہے اور اسی طریقے سے پریشر بھڑا ہے تو اب یہ افغانستان جب طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین کہیں پہ نہیں ہوگی تو بھائی زمین آپ کو یہ یقینی بنانا پڑے گا کیونکہ ایسے ہوئی نہیں سکتا کہ بیس موجود نہ ہو اور کوئی آگے جو ہے اس طرح کا حملہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ دائش جو ہے وہ کافی آہ ایکٹیو ہوتی بھی دوبارہ نظر آ رہی ہے جلال آباد کے اندر جو ہے افغان آہ طالبان کے انٹیلیجنس کے ایک آفیسر انہوں نے ریسینٹ نہیں مارا ہے اور کافی لاشیں آہ گرتی بھی نظر آ رہی ہیں کنر کے اندر جو ہے جہاں پہ ٹی ٹی پی اور دائش دونوں موجود ہیں وہاں پہ بھی ایک ریسینٹمنٹ نظر آ رہی ہے تو طالبان کو وہاں کے حالات کو کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ بورڈر پار کر کے جو ہے نا پاکستان کے اندر مسئلہ نہ ہو اسی طرح جو ہے کچھ افواسات فیکٹیاں آپ جانتے ہو وہ بھی مسائل ڈال رہی ہیں مثلا ہزارہ جات کے حوالے میں کچھ سوشل میڈیا تک ایسی جو ہیں افوائیں پھیلائی جاتی ہیں اسی دیئے جو ہے ایران جو ہے وہ جہاں پہ طالبان کو سپورٹ کر رہے لیکن اس کی بھی جو ہے جو اہل اتشی جو آہ کمیونٹی ہے اس کے بارے میں طالبان سے کچھ مطالبات ہیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آہ شاہ محمود قریشی بغیرہ خوانستان سے پھر ایران گئے تو بیسیکلی یہ میں اسی جو ایک کنسنسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اسی کا میں حصہ کوں گا کہ یہ دورے تھے آہ سر ذرا ایک ہوتی بتائیے گا کہ آہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بہت جلد آہ اگوان آہ طالبان کی اعلی حکوم نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے تو سر ذرا یہ بتائیے گا کہ ابھی تک پاکستان نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اگوان طالبان کی حکومت کو مانے نہ مانے لازمی سے بات ہے وہ فیصلہ ریاست کا فیصلہ ہوگا آہ ایک آہ مشاورت سے فیصلہ ہوگا لیکن اب کب دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اگوان طالبان کو مکمل مان لیا جائے گا ان کے حکومت کو مان لیا کب یہ وزٹ ہو رہا ہے کب یہ وزٹ ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں حالات تو چل رہے ہیں مان لیا تو وہ وزٹ کر رہے ہیں آخر یہاں پہ ان کو جو پروٹوکال وغیرہ دیا جائے گا جو جو رشیا میں دیا گیا تو مان لیا تو ان کو اس طریقے کا پروٹوکال دیا گیا لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا لیگلی جو ہے مو سے کہنا قبول ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک باقی ریجنل کنٹریز نہیں کریں گے میں نے پہلے کہا کہ نائنکیز کا ہمارے پاس تجربہ موجود ہے جب ہم نے یونی لیٹرلی طالبان کو ایکسپٹ کر لیا جس کی وجہ سے ایران تاجکستان عزباکستان بغیرہ جتنے لوگ تھے جو ہمارے اچھے دوست آپ بن چکے ہیں وہ ہم سے ناراض ہو کے ہم سے دور ہو گئے اور اس کا فائدہ کس نے اٹھایا وہ بھارت نے اٹھایا تو اس دفعہ پاکستان بہت سوچے سمجھے طریقے سے ایک قدم اٹھا رہا ہے ہم طالبان کی حکومت جو ہے اس کو مدد بھی فرام کر رہے ہیں مدد سے مراد یہ ہے کہ ہمینٹیرین ایڈ جو ہے وہ جا رہی ہے وہ تو رکشہ بھی بات کر رہا ہے وہ تو چائنہ کی طرف سے بھی جا رہی ہے لیکن کوئی جلدی اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اگر خدا نہ خاصتا کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں تو دوبارہ جو ہے جو ہے ایک بدمزگی دوستوں کے درمیان پھیلی جائے تو میرے خیال میں بہت جلدی باقی جو ریڈنل کنٹریز ہیں آہ جو آپ کی تاجکستان پاکستان ترکمانس قضاکستان آہ ریشیا اور چائنہ وہ بھی قبول کر لیں گے اور پاکستان بھی انیشل آہ ممالک میں سے ہوگا کہ وہ قبول کرے لیکن اس کے لیے یہ کہ طالبان کو جو ہے اپنے وعدے پورے کرنے ہوں گے جن کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کروائی اور اپنے جو آہ ایریہ اسے نہ استعمال کرنے کا وعدہ ہے وہ ان کو کرنا ہوگا اور وہ میرے خیال میں لگے بھی میں اس چیز کے اندر ہم جی آہ سر جب بتائی گا کہ کب تک آپ آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک پاکستان جو ہے مو سے بول کے خود کیا دے گا جی ہمیں قبول ہے اگوان طالبان کی حکومت کے آپ کو اس وقت پاکستان کے حالات آپ کیا بتانا جائیں گے کہ اگوان طالبان کی حوالے سے آہ وزیازم کا کیا دماغ ہے اس کے علاوہ وہ کیا سوچ رہے ہیں پاکستانی میں یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان یونی لیٹرل کوئی ایسا قدر نہیں اٹھائے گا ٹھیک ہے ہم تجربت سے گزر چکے ہیں جیسے ہی آپ کی یہ شروع ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ طالبان کو ایکسپٹ کرنے والے اولین ممالک کے اندر چائنہ اور اشیاء ہوں تو جیسے یہ سلسلہ ہوگا تو پاکستان بھی شروع کے ممالک میں سے ہوگا لیکن یہ کہنا کہ پاکستان انیشیٹیو لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری ذمہ داری اپنے سر پہ لے لینا اور آگے حالات کو آپ نہیں جانتے ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سب کے ساتھ مشابرت کے بعد ہی دوست ممالک کے ساتھ مشابرت کے بعد ہی کوئی قیدام اٹھائے گا جی بالکل پاکستان کو یہ ضرور چاہیے کہ ایک دفعہ مشاوت کر لے ہر کیسے سے اور خود اپنے سر پہ گنہ رکھوائے کیونکہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے سر پہ گن رکھے اس کے بعد پاکستان کے جو ہے وہ سر پہ سب کچھ ڈال دی جائے پاکستان کے کمدوں پر ڈالا جائے جی دیکھیں جی پاکستان نے پہلے کیا تھا پاکستان کو پہلے پکڑیں آہ پاکستان نے خلاف ہم سب کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ انظام تراشی ہو رہی ہے آہ بہت غلط تنی انظام لگایا جا رہے ہیں پاکستان نے خلاف آہ پوری قوم کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھے آہ خبروں سالے کو ایک دم دوبارہ یاد آگیا ہے ٹویٹ کرنا جیسے ہی اس نے ٹویٹس کا سلسلہ شروع کیا ہے تو رحمت اللہ نبیل جو ہے ان کا ڈی ایس کا اس کی بھی ٹویٹس آنی شروع ہو گئی اس کے علاوہ اس کانفرنس کے بعد ایک اور بڑی ڈویلپمنٹ یہ ہے جو کل چھبیس تاریخ کو انڈین آرمی کمانڈرز کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کا بھی ایجنڈے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور چائنہ کو ڈسکس کیا جائے گا تو معاملات جو ہے نا وہ خاص طور پر یہ عمراللہ صالح وغیرہ جیسے لوگوں کے جب بیانات سامنے آنے چروع ہوئے تو ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی گیم امریکہ وہاں پہ آیا تو نہیں انڈیا کو بھیجا تو ضرور لیکن کوئی گیم ہے جسے آپ کھلنے کی کوشش کی جائے گی جی سر برکل کوئی گیم تو ہے جو کھلنے کوشش کی جا رہی ہے اس لیے میں نے کہا عوام سے کہ آپ خبروں پر نظر رکھیں چیزوں پر نظر رکھیں آپ کی جو ارد گرد جو ڈیویلپنٹ جاری ہے اس پر نظر رکھیں اندرونی سیاست سے باہر لگ لیں اندرونی جو چیزیں اس سے باہر لگ لگ لیں انٹرنیشنل ایرپل دیکھیں کہ پاکستان اور چائنہ کے خلاف کیا بہت بڑی ایک مہم کھیلی جا رہی ہے اس کو جا سمجھنے کوشش کریں میں پھر سے ایک بات اپنی دورانا چاہوں گا یہاں پر کہ اگوان ٹالیبان کو یہ کہنا چاہیے کہ اب وقت میں آپ اتنا وقت رہنا چاہتے ہیں ہم آپ کی حکومت کا دیکھیں گے کہ آپ حکومت نے کیسا پرفارم کیا اس کے بعد جا کے اب وہ قبول کریں گے لیکن میں یہ پھر کہوں گا کہ انسانی طور پر تمام تر ملکوں کو چاہیے پاکستان سمیت چائنہ رشیا یہ ان ممالک کو چاہیے کہ مدد کرے اگوانستان کے لوگوں کی تاکہ وہاں پر ایسے کوئی آہ یہ سمجھ لیں کہ ہیمن کرائسس نہ آئے اسے تمام تر یہ خطے کے اندر پربلمز کھڑی ہو جائیں اپنے اور اپنے پیاروں خیار کیا اسلام علیکم